اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے چینل میں خوش آمدے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی سپیشل ویڈیو ہے اگر آپ آسلسکوپ یوز کرنا چاہتے ہیں اور استعمال کرتے ہوئے اس کو کسی نقصان سے بچانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی سینسٹیف قسم کا ٹیسٹ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جتنا یہ موڈرن ہے اتنا ہی یہ سینسٹیف بھی ہے اگر ہم اس کے جو چھپے ہوئے فیچرز ہیں اگر ان کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ کے استعمال کریں تو یہ زندگی آسان بنا دیتا ہے ورنہ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے کہ یہ گیا اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے آپ کے لیے اسلسکوپ کا استعمال کرنا آسان ہوگا اور اس کے تمام جو سیفٹی پیرامیٹرز ہیں وہ بھی آپ کو پتا چل جائیں گے چلیں یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کوئی سرکٹ رپیر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمارے ذہن میں کیا چیز آتی ہے کوئی بیٹری پاورڈ جس کو آپ ڈی سی سورس سے سپلائی دیتے ہیں کسی سیل سے نو وولٹ بیٹری سے بارہ وولٹ بیٹری سے سولر سے یہ جتنی بھی آف گریڈ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لائن وولٹیج جو ہماری یوٹینٹی ٹرانسفارمر سے بجلی آتی ہے جو کہ ہمیں بجلی سے یا الیکٹرک کمپنی سے جو سپلائی آتی ہے اس سے پاور نہیں دیتے کوئی بھی لوکل سورس چاہے وہ بیٹری ہو کوئی چیز بھی ہو اس سے آپ اس کو پاور اپ کر رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے بیٹری پاورڈ سرکٹ اس کو ہم ڈی سی سرکٹ کہتے ہیں اس میں کوئی وہ انورٹر ہے جو بھی چیز ہے اگر سولر سے آپ انورٹر بنا رہے ہیں سولر انورٹر ہے یو پی ایس ہے یو پی ایس میں ہم لائن دیتے ہیں اگر لائن اتار دیں صرف بیٹری سے چلائیں تو وہ ہمارا ایک انورٹر بن جائے گا یعنی ڈی سی کو ایسی میں کنورٹ کر رہے ہیں تو اس کا اگر سگنل آپ اس آسیروسکوپ پہ چیک کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ وہ بیٹری پاورڈ سرکٹ ہے سٹینڈ اون بیٹری دیں گے کنورٹ کر کے جو مرضی کرتے رہے ہیں اس کو میں آگے تفصیل میں لے کے چلتا ہوں اسی طرح ہمارا یہ بیٹری منجمنٹ سسٹم کا ایک جو کہ ڈریل کے اندر بیٹری سرکٹ ہوتا ہے اس کا سرکٹ ہے اس کو آپ ایک سائٹ سے چارجر لگاتے ہیں تو چارجر آئیسولیٹڈ ہوتا ہے یہ آپ نے اس سرکٹ کو کننٹ کر دیا پہلے سرکٹ کی کنڈیشن یہ آگئی یہ سرکٹ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں دوسرا سرکٹ ہوتا ہے ہمارے پاس آئیسولیٹڈ پاور سپلائی والا آئیسولیٹڈ سپلائی کونسی ہوتی ہے اگر میں اس سرکٹ کو دیکھوں گا تو یہاں پر ہم یہ لائن نیوٹرل دیتے ہیں لائن نیوٹرل دینے کے بعد اگر دیکھیں تو یہ سپلائی ہمارے اس ٹرانسارمر کو ملتی ہے پرائیمری کو یہ سیکنڈری ہے جو آپ سپلائی اپلائی کرتے ہیں والٹج اس کی پرائیمری میں آتے ہیں تو کرنٹ پرائیمری وائنڈنگ کے اندر اس کے اندر فلو کرتی ہے سیکنڈری میں والٹج انڈیوس ہوتے ہیں یعنی یہاں پر مگریٹک فیلڈ بنے گا اس کی وجہ سے وولٹیج بنیں گے یہ وولٹیج ریکٹریفائی ہوگی ہمارے اس سرکٹ کو مل جائے گی اس پورشن میں ہم کوئی بھی سگنل اوسیلوسکوپ پہ ٹیسٹ کریں گے تو ٹیسٹ ہوگا کوئی خوف خطرے والی بات نہیں ہوگی ہماری اوسیلوسکوپ سیف رہے گی کیوں کہ ہمارے یہ جو لائن وولٹیج ہیں اس کا کوئی فیزیکل الیکٹریکل کنیکشن اس کے ساتھ نہیں ہے کہانی صدی ہوگئی اس کا اوسیلوسکوپ پہ کیا اثر ہوتا ہے یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت بیش آتی ہے اور پھر اس کے ہم حل بھی دیکھیں گے یہ ہوگیا ہمارا آئیسولیٹڈ سرکٹ یعنی اس میں آپ نے جو سپلائی دی آئیسولیشن دے دی آئیسولیشن دے کے اس سرکٹ کو یہ سپلائی بنا کر ایکٹیو کر لیا ہمارا کام چل گیا اس کو بھی سائٹ پہ کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک نئی نسل آتی ہے جس کو کہتے ہیں ان آئیسولیٹڈ سرکٹ جو کہ یہ والا ہے اس سرکٹ میں دیکھیں آپ نے لائن نیوٹرل دیا نیوٹرل دینے کے بعد سپلائی بنی ریکٹیفائی کی آگے سرکٹ کو اپلائی کر دی اس پورشن میں اگر اسیلوس کو کلیکٹ کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ابھی اس سے نیکس سرکٹ جو ہے وہ ان آئیسولیٹڈ سرکٹ ہے اس سرکٹ میں کیا ہوتا ہے یہاں پر لائن دی نیوٹرل دیا فلٹر وغیرہ سے گزارنے کے بعد یہاں پر بریج ریکٹیفائی لگا کر کیپیسٹر لگا دیا اور یہی ان آئیسولیٹڈ والٹیج اب یہ آئیسولیٹڈ کیا ہے یہاں پر دیکھیں ٹرانسفارمر لگا کر آپ نے والٹیج گزارے دیں یہاں پر آپ ڈائریکٹلی اس سے ریکٹیفائی کر کے آگے یہاں پر لے کے آ رہے ہیں یہاں پر اگر اس کو تھوڑا سا ہم غور سے دیکھیں تو لائن والٹیج جو ہے یہ والے یہ یہاں سے اس ڈائیوڈ سے گزریں گے پیک ادھر آ جائے گی نیگٹیف پیک کو دیکھیں گے تو اس ڈائیوڈ سے گزرے گی کیونکہ نیگٹیف پیک کے دوران یہ نیگٹیف سائیڈ ہوتی ہے تو نیگٹیف کیتھوڈ پر آئے گا تو یہ پیک ادھر آ جائے گی یہ انڈ ہوگا ہمارا نیگٹیف اس سائیڈ پر دیکھیں نیگٹیف پیک اس میں سے گزرے گی پازیٹیف پیک اس میں سے گزرے گی پازیٹیو والٹیج ادھر چلے گئے نیگٹیو پیکس ادھر چلے جائیں سموتھنگ کیپیسٹر لگا لیا آپ نے اس کو ڈی سی والٹیج بنا لیے اگر سموتھنگ کیپیسٹر نہیں لگا ہوا تو یہ ان آئیسولیٹڈ ریکٹی فائیڈ والٹیج ہے ان آئیسولیٹڈ آلٹرنیٹنگ کرنٹ ہے لیکن ہاف پیک سے اوپر کی طرف ہے اس کی ایک اور کنڈیشن دیکھیں اگر اس جگہ سے پیچھے کی طرف چلیں گے تو ڈائیوڈ ہمارا ایک سیریز میں آ رہا ہے لائن والٹیج یہاں سے گزریں گے کیپیسٹر پہ آ جائیں گے نیوٹرل یہاں سے گزرے گا ادھر آ جائے گا جب نیگٹیو پیک آئے گی لائن والٹیج نیگٹیو سائٹ گزرے گی ادھر آ جائے گی پھر اس کی نیگٹیوز گزرے گی ادھر آ جائے گی اس سرکر کی مثال دیکھیں یہاں پر ہم نے لائن نیوٹرل اپلائی کیا فیوز سے گزرا ریزسٹر انٹی سی سے گزرا آگے ہمارا ای 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 فیلٹر ہے دیکھیں کوئی بھی چیز یعنی کہ یہاں سے فیوز گزارا تو فیوز کوئی آئیسیولیشن نہیں دے رہا یہ کرانٹ لیمٹ کروا رہا ہے یعنی فیوز ایک ڈائریکٹ کنڈکٹر ہے صرف کرانٹ لیمٹ کرواتا ہے انٹی سی سے بھی کرانٹ لیمٹ ہو کے آگے چلی گئی یہاں پر یہ ڈیو لائن فیلٹر ہے تو فیلٹر ایک پیس آف وائر ہوتا ہے جو کہ یہاں سے کرانٹ کو جو رہے گا ادھر چل جائے یہ دو ریکٹی فائر اوپر والے اور دو نیچے والے یہ کنیکٹ ہو رہے ہیں ہماری لائن کے ساتھ یہ دو اور یہ دو اگر ہم اس پوائنٹ سے پیچھے کی طرف چلیں گے تو انپوٹ لائن پر ہمیں جسٹ ایک ڈائیوڈ ہمارے سیریز میں آ رہا ہے اس سرکٹ کو جب چیک کریں گے تو اس کا بھی صورتحال دیکھیں گے کہ ٹیسٹنگ کیسے ہوگی اس کی اس سرکٹ میں تو ہم نے دیکھا تھا کوئی مسئلہ نہیں سپلائی ہماری سیدھی آ جائے گی آگے لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے کوئی بھی ٹیسٹ پوائنٹ یا ہم اس کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں میں ڈائیوڈ مارڈ میں رکھتا ہوں اس کو اور یہ دیکھئے اس پوائنٹ پر رکھیں گے یہاں تک تو ایک ڈائیوڈ سیریز میں آ رہا ہے ایک ایک ڈائیوڈ صورت میں ہماری یہ ڈائیوڈ اور یہ ڈائیوڈ یہ دو ڈائیوڈ ہمارے سے دیں ابھی یہاں پر مسئلہ شروع ہوتا ہے آکے کہ یہ سرکٹ باقی ان سرکٹ کو دیکھیں گے کوئی پرابلم نہیں کرے گا اس کو دیکھیں گے تو پرابلم کرے گا اس میں جب آپ نے لائن اور نیوٹرل کنیکٹ کرواے تو گراؤنگ جو ہمارا چیسز ارت ہوتا ہے گراؤنڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں وہ جسٹ ایک چیسز گراؤنڈ ہوتا ہے اس نے جو اس کی باڈی ہے اس کو گراؤنڈ کرنا ہے تاکہ کوئی نائلز ہو تو ان کیپیسٹروں سے گزر کے گراؤنڈ ہو جائے جو ہماری کمپیوٹر کی پاور سپلائی ہوتی ہیں لائپٹاپ چارجر ہوتے ہیں ان میں سپلائی آپ دیتے ہیں لائن اور نیوٹرل ایس ایم پی ایس کو اور اس سے جو وولٹیج گزرتے ہیں ریکٹیفائی کرتے ہیں ریکٹیفائی کرنے کے بعد آوٹپٹ میں وولٹیج بن جاتے ہیں لائن نیوٹرل آوٹپٹ میں وولٹیج پازیٹیو نیگٹیو بن گئے لیکن نیگٹیو سائٹ کو پھر اس نے کپل کر دیا ہوتا ہے ہمارے گوڈ ارث کے ساتھ کیونکہ یہ کمپیوٹر کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو گوڈ ارث دینے کے لیے یہاں پر کنیکٹ کروا دیا ٹھیک ہو گیا اس میں بھی آپ اسیلوسکوپ لگائیں گے تو اس کا پیچھے لائن وولٹیج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہمارا جو معاملہ آتا ہے وہ یہ سرکٹ ہے یہ جتنے بھی ہمارے انویلٹر سرکٹ ہیں پاور سپلائیاں ہیں انویلٹر ایسی کا سرکٹ ہے ویلڈنگ مشین کا ہے واشنگ مشین ہے سلائی مشین ہے ریفریجریٹر کے بورٹز ہیں ڈرائیوز ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آن آئیسولیٹڈ ہوتی ہیں یعنی ڈیریکٹ لائن وولٹیج کو آپ ریکٹیفائی کرتے ہیں یہاں پر ایک ریکٹیفائیر سے گزرتے ہیں وولٹیج آزاد اس کو کیسے ٹیسٹ کریں گے کیا کیا سیفٹی ہوں گی ابھی اس سرکٹ کو ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں یہ وہی سرکٹ ہمارا لائن نیوٹر میں بازا یہ بن گیا اس کو تھوڑا سا پیچھے چلائیں تو جو ہماری سپلائی آ رہی ہے واپڈا سے جو الیکٹریسٹی کوپنی سے آ رہی ہے یوٹلٹی ٹرانسفارمر سے آ رہی ہے تو ٹرانسفارمر کے اندر والی وائنڈنگ کو دیکھیں اس سائٹ پہ آپ گیارہ ہزار وولٹ اپلائی کر رہے ہیں اور اس سائٹ پہ ایک فیس کی میں نے وائنڈنگ شو کی ہے تو آپ یہاں سے آؤٹ پوٹ لے رہے ہوتی ہیں اس کا ایک اینڈ وہیں پہ گراؤنڈ کر دیا جاتا ہے ٹرانسفارمر کے ساتھ اگر آپ دیکھیں جو ہمارے گلی محلے میں وازار میں تو ایک تار کو زمین کے اندر دبایا جاتا ہے تو یہ وہ تار ہے ابھی اس کو جب گراؤنڈ کر دیا آپ نے لائن ڈیلی نیوٹرل ہمارا یہ آ گیا تو نیوٹرل اصل میں گوڈ ارث ہوتا ہے یعنی ایک اینڈ کا آپ نے ریفرنس پوائنٹ بنا دیا ابھی اس سپلائی کو جب آپ یہاں پر لائیں گے لائن نیوٹرل نیوٹرل اس جائے پہ آ گئی اور یہ ہم نے گوڈ ارث دے دیا ابھی ہم نے تین تاریں کنیکٹ کر دی ہیں ایک دو اور تیسری تار ہماری یہ اس زمین کے تھرو بھی اس کا رابطہ ہو رہا ہے ابھی ہم اس سے آگے چلیں گے آسیلوسکوپ پہ پہلے آسیلوسکوپ کو جان لیں کہ آسیلوسکوپ کے اندر کیا آ رہا ہے اور یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے ملٹی میٹر کو کانٹی نیوٹی پہ رکھئے اور جو ہماری ٹیسٹ پروپز ہیں اس میں یہاں پر تین پروپز لگ رہی ہیں یہ دو چینل کے اس سے آسیلوسکوپ ہے چینل چینل ٹو ٹرگر اور کچھ کے اندر سنک سگنل بھی ہوتا ہے ایکسٹرنل سنک ہوتا ہے سنک آنٹ ہو گئے مختلف سگنل ہوتے ہیں ابھی دیکھئے اس کو جب آپ پاور اپلائی کرتے ہیں تو یہ اس کی پاور کیبل ہے پاور کیبل میں لائن نیوٹرل اور گوڈ ارث منفیکشنر کے مطابق جو آسیلوسکوپ بناتے ہیں یا جتنے بھی ٹیسٹ میئرمنٹ ڈیوائسز ہوتے ہیں جتنے بھی ہمارے لائب ایکیپمنٹ ہوتا ہے تو اس کو ہمیشہ گراؤنڈ کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے کیوں کہ یہ ایکیپمنٹ سیفٹی بھی ہوتی ہے پرسنل سیفٹی بھی ہوتی ہے اور آپ کی جو ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ فلوٹ ہونے سے بچ جاتی ہیں اب اس کو ایک پن کو لو سائیڈ پراب کے ساتھ لگائیے ہماری پراب میں یہ ایک لو سائیڈ ہے اور یہ ہائی سائیڈ ہے یعنی اس کو آپ جہاں سے سگنل میئر کرنا ہے تو اس پہ کنیکٹ کریں گے اور اس کو جو سگنل کا ریٹرن پاتھ ہے اس کے ساتھ لگائیں گے یہ دیکھیں تو یہ یہاں پر گراؤنڈ دے رہا ہے یہ ہماری وائر ہے ابھی دیکھیں یہ گراؤنڈ وائر ہماری یہ جو گراؤنڈ وائر ہے یہ یہاں پر گراؤنڈ کر رہی ابھی گراؤنڈ کیسے ہو رہا ہے آپ نے سکوپ کو لائن وولٹیج دیئے نیوٹرل دیا اور یہ ہماری تیسری پن ہے یہ والی تو یہ پن سکوپ کے اندر سے ہو کے یہاں پر جا رہی ہائی سائیڈ تو اس کے ٹیسٹ سرکٹ کے ساتھ لگا دیا سیمپلر سرکٹ کے ساتھ لگا لیا یہ سیمپل لے گی لے کے ڈسپلے کر دے گی اور یہ اند یہاں پر گراؤنڈ ہو گیا دوسری پراب کو دیکھ لیں تو دوسری ٹیسٹ پراب جو ہے اس کا بھی سیم قصہ ہے وہ بھی گراؤنڈ ہے اگر ان دونوں پراب کو دیکھ لیں تو دونوں ٹیسٹ پراب جو ہیں دونوں ٹیسٹ پراب بھی آپس پہ انٹرکنیکٹڈ ہیں اگر اس کو تیسری پراب کے ساتھ دیکھ لیں اور اسیلسکوپ کے گراؤنڈ کے ساتھ دیکھ لیں تو یہ ساری چیزیں ایک ہی پیوٹ کے اوپر لگی ہوئی ہیں یہاں پر اس کو ابھی اگر دیکھیں ہم یہ اسیلسکوپ ہے یہ ہمارا سرکٹ ہے اس کو میں تھوڑی سی پارے لمبی کر لیتا ہوں اس کو میں نے یہاں پر کنیکٹ کیا ہائی کو ہائی کے ساتھ لو کو لو سگنل لو کے ساتھ تو جس سائٹ پر لگاؤں گا تو یہ سگنل ڈسپلی کرے گی یعنی اگر اس لو کو میں اس لو کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں اس ہائی کو اس ہائی کے ساتھ کنیکٹ کروں گا یہ اسیلسکوپ اپنی زیرو لائن سے اوپر والے پورشن میں سگنل دکھا دے گی کہ یہ جی صحیح ڈائریکشن میں ہے اگر ہم اس کے پلارٹی اُلٹ کر دیتے ہیں تو یہ پلارٹی ہمیں ریورس دکھا دے گی یعنی وہ جو ڈسپلی ہوگا وہ اس کے نیچے والے گریڈ میں پلارٹ ہو جائے گا نیچے والے سائٹ پر ہمیں پتہ چل جائے گا پلارٹی اُلٹ ہے تو جو بھی سگنل ہوگا وہ ڈسپلی کر دیں گے اس میں کوئی خوف خطرہ نہیں ہے اس کے ساتھ لگائیں گے ہائی پین کو ہائی سگنل کے ساتھ لوگ کو لوگ سگنل کے ساتھ یا ریورس کر دیں گے وہ ہی کہانی ہوگی سیدھا سگنل اوپر آئے گا الٹا سگنل نیچے آئے گا سیدھا فیز ہے تو زیرو ڈگری پہ آئے گا الٹا فیز ہوگا تو نو پرابلم لیکن ہمارا جو معاملہ ہوگا وہ غلط ہوگا یہاں پر اس کو ذرا ابھی دیکھیں گے وہ جو کہانی ہم نے کی تھی کہ یہاں پر یہ گراؤنڈ کنیکٹڈ ہے ہمارا یہ والا گراؤنڈ جو ہے یہ والا گراؤنڈ یہ یہاں پر آ رہا ہے ابھی آتے ہیں اس پوائنٹ میں آپ پراب کی ہائی سائیڈ کو ہائی سگنل کے ساتھ لگائیں گے جو بھی تین سو وولٹ ہیں کوئی مسئلہ نہیں لگا دیئے یہ ڈسپلی کر دے گی اوپر والے پورشن میں لیکن اس کو سگنل کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنی لو سائیڈ بھی چاہیے جیسے ہی ہم لو کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو اس کا لو جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے گوڈ ارد کے ساتھ گراؤنڈ کے ساتھ یہ بڑا ابھی تماشا کرے گی کیسے کرے گی اس کو دیکھیں ابھی یہاں پر ہم نے کہا تھا یہ لو سائیڈ ہے تو لو سائیڈ کنیکٹڈ ہے گراؤنڈ کے ساتھ یہ لائن والٹیج ہے لائن والٹیج دیکھیں گے جیسے آپ نے یہ پراب لگائی لائن جو دو سو بیس وولٹ ہیں وہ صرف اور صرف اس بچارے ایک ڈائیوڈ سے گزریں گے ایسے ہوتے ہوئے سیدھے گراؤنڈ میں اور گراؤنڈ دیکھیں تو ہمارا جو گراؤنڈ ہوتا ہے وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے اس طرح یعنی یہ ہم نے گنڈر دیا اپنے گھر میں اپنی شاپ میں یہ ہے یوٹیلٹی ٹرانسفارمر کا تو یہ آپس میں بھی یہ تھرڈ وائر ہماری زمین بن جاتی ہے آپ نے دو سو بیس وولٹ یہاں پر جنریٹ کیے سوچئے اگر دو سو بیس وولٹ یہ والے اگر سیدھے نیوٹرل کے ساتھ لگا دیں گے تو کیا ہوگا بہت بڑا دھماکہ ہوگا وہی دھماکہ ہم اس وقت کریں گے وہی بلاسٹ ہم یہاں پر کریں گے جب ہم اس کو کنیکٹ کریں گے ایسے دو سو بیس وولٹ کو چاہے آپ یہاں سے گراؤنڈ کر دیں چاہے آپ اس سرکٹ کے اندر سے ایسے گراؤنڈ کر رہے ہیں بڑی عجیب سی بات ہو گئی اس کا بھی حل ہے اس کا حل ابھی دیکھیں گے اگر تو لو سائٹ کو یہاں پر لگایا تو یہ وولٹیج یہاں سے گزرے ایسے گئے نقصان کر دیا اس کو ریورس کر دیں جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم لیڈ الٹی بھی لگا سکتے ہیں سیدھی بھی لگا سکتے ہیں اگر یہ لیڈ ہم نے ہائی سائٹ پر لگا دی تو اگر اس کو ہائی سائٹ پر لگائیں گے تو اس وقت دیکھیں تو یہ لائن وولٹیج اس ڈائیوڈ سے گزریں گے اوپر والے سے اور سیدھ سادے گراؤنڈ ہو جائیں گے تو ہم لائن وولٹیج کو دیکھیں ڈائیوڈ ہوتا ہے ریکٹیفکیشن کے لگے اگر ہم ڈائیوڈ کے وولٹیج کو ڈائریکٹلی گراؤنڈ کر دیں گے تو ڈائیوڈ اڑے گا یا ڈائیوڈ زیادہ وات کا ہے زیادہ ایمپیئر کا ہے تو ہماری پراب جو ہے یہ تو بالکل نازکسی ہوتی ہے بالکل شیلڈنگ ہوتی ہے تو یہ پراب ہماری ڈائیوڈ ہو جائے گی یا یہ آسیلسکوپ اندر سے جال سکتی ہے کیونکہ پی سی بی کے اوپر اور وہاں سے گراؤنڈ لینا ہے تو پی سی بی بھی ڈائیوڈ ہو گی اور یہ ہمارے والٹیج فلوٹ ہو کے ہمارے آسیلسکوپ کو ڈائیوڈ کریں گے اس کو میں اسی طرح کنیکٹ کرتا ہوں یہ میں ایک ٹیسٹ پراب یہاں پر لگاتا ہوں اور ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا ڈائیوڈ وارڈ میں رکھتے ہوئے دیکھیں یہ ایک ڈائیوڈ ڈراپ والٹیج ہوگا ہمارے لائن سے ارتھنگ پوائنٹ کے درمیان پہلا اور دوسرا یہ دو لو لائنیں ہماری یہاں پر گراؤنڈ ہو جائیں گے اگر ایسے ہی ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو ابھی دیکھئے ہمارا یہ والا سیٹ جو ہے یہ گراؤنڈ کر جائے گا ایک دفعہ پازیٹیو وارڈ جگراؤنڈ ہو جائیں گے ایک دفعہ نیگٹیو وارڈ جگراؤنڈ ہو جائیں گے جیسے ہی گراؤنڈ کریں گے تو یا تو یہ فیوز اڑے گا ڈائیوڈ اڑے گا اس کے بعد کیونکہ ہم دو سو بیس وارڈ کو سیدھا راستہ دے رہے ہیں یہاں سے چل کے اس پراب میں سے گزار کے تو پراب کا لو سائٹ ڈیمیج ہوگا اور سیلسکوپ ڈیمیج ہو سکتی ہے اس کو ہم گراؤنڈ کر رہے ہیں دو سو بیس وارڈ کو بلکل جیسے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ چاہے یہاں سے شارٹ کر دیں چاہے آپ یہاں سے شارٹ کروا دیں ایک ہی بات ہے اس کی ایک اور کہانی بھی ہے یہ ایکسٹینشن بورڈ ہے اس پہ میں نے ایک سپلائی کنیکٹ کی اور اسی پہ میں نے یہ اپنی آسیروسکوپ کنیکٹ کر دی اگر سوچئے میں اس کو یہاں پر کنیکٹ کرتا ہوں اس جگہ پر اور سپلائی دیتا ہوں لائن اور نیوٹرل یہاں پر یہ میں نے سپلائی دی تو یہ میرے اس لائن والٹیج سیدھے ساتھے اور سیروسکوپ کی گراؤنڈ ٹرمینل پر آ جائیں گے یہ والے اور اس کو میں اگر اس اپنی پاور سپلائی کے ساتھ لگاتا ہوں یہاں پر دیکھیں تو یہ لائن والٹیج یہاں سے چلے ایسے ہوئے اس سے ہو کے ہماری اس ایکسٹینشن بورڈ میں گئے اس کی گراؤنڈ سٹرپ سے گزرے دوسری سپلائی ہمارے یہ لائن والٹیج فیز ہمارا یہاں سے چلے گئے ایسے اس کے لو سائٹ ٹرمینل سے پراب میں سے ہوتا ہوا سکوپ میں سے ہوتا ہوا پاور پلگ میں اور یہاں پر ایکسٹینشن بورڈ کے جو گراؤنڈ سائٹ ہے وہ چونکہ کامن ہے تو اس سے اس میں اور اس کے بعد اس کی چیسز میں تو ہم نے کیا کیا کہ یہ دیکھیں تو یہ ایک ڈائیوڈ سے گزار کے ہم نے ڈائریکٹ لائن والٹیج یہاں پر اپنائی کر دی یہ بہت خطرناک ہوتا ہے کہ ہماری ساری چیزیں فلوٹ کر جاتی ہیں اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کریں ان چیزوں سے بچانے کے لیے کیونکہ یہ ہمارا گراؤنڈ والا پرابلم اس کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں ایک ہے بیٹری پاورڈ اسیلوسکوپ اسیلوسکوپ آتی ہیں جو کہ ہم لائن والٹیج کے ساتھ کریکٹ نہیں کرتے ان کے اندر یا تو یو ایس بی چارجر ہوتا ہے یا ان کے ساتھ پاورڈ بینک لگتا ہے یا ان کے اندر بلٹ ان چھے وولڈ کی بیٹری ہوتی ہے بیٹری پاورڈ چاہے وہ انٹرنل ہو ایکسٹرنل ہو وہ والی اسیلوسکوپ یوز کریں گے تو وہ ایک اچھا حل ہے لیکن وہ ایک عام اسیلوسکوپ سے دو گناہ تین گناہ چار گناہ زیادہ قیمت ہوتی ہے اس کی تو یہ بھی کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے کہ ہم نے لائیو سرکٹ پہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہ کریں دوسرا حل ہے ڈیفرینشل پروب کا کہ ڈیفرینشل ٹیسٹ پروب یوز کر لیں یہ ہماری سادہ پروب تو اس میں ہمارا گراؤنڈ کنیکٹ ہوتا ہے وہاں پر ڈیفرینشل پروب کے اندر گراؤنڈ کنیکٹ نہیں ہوتا اس میں آئیسولیشن ہوتی ہے اور اس میں آپ اس کو جس طرح مرضی استعمال کریں لیکن وہاں پر نقصان کیا ہے کہ ایک ڈیفرینشل پروب کی قیمت اسیلسکوپ کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے یا اس کے قریب ترین ہوتی ہے اگر آپ دو پروب استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ دو اسیلسکوپ کے برابر آپ اس کی قیمت دیں گے تو وہ بھی ایک اچھا سیلوشن نہیں ہے تیسرا حل ہوتا ہے کہ آپ آئیسولیشن ٹرانسفارمر یوز کر لیں آئیسولیشن ٹرانسفارمر کیا ہوتا ہے اور اس کو دیکھتے ہیں ابھی اس کی پاور ریکوائرمنٹ دیکھ لیں جو ہمارے ڈیجیٹل سکوپ ہوتی ہیں تو یہ پینتالیس سے چار سو چالیس ہرٹس تک ایسی سو سے لے کے دو سو چالیس وولٹ تھرٹی وارٹ میکسیمم تیس وارٹ چھوٹا سا بیبی سا ٹرانسفارمر ہو پچاس وارٹ سو وارٹ والا دو سو وارٹ والا تو وہ بہترین ہوتا ہے میرے پاس ایک ابھی جو ٹرانسفارمر میں یوز کر رہا ہوں یہ میں یوز کر رہا ہوں بڑے والا اور اس میں جو میں پاور اس کو اپلائی کر رہا ہوں تو اس میں ٹو پن پلگ یوز کر رہا ہوں ٹو پن پلگ ان ہے ٹو پن پلگ آؤٹ ہے اور ابھی دیکھئے اس کو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ کیسے ٹیسٹ کریں گے یہ ہے اس کی پرائیمری سائٹ ریزسٹرس پہ رکھ کے تو اس کی ریزسٹنس دیکھ لیں گے تو یہ تقریباً ون پوائنٹ ون میں ہم آ رہی ہیں اور سیکنڈری ریزسٹنس ہے پوائنٹ سکس ہوں ابھی آئیسولیشن ٹرانسفارمر میں کیا ہوتا ہے کہ پرائیمری الہدہ ہوتی ہے سیکنڈری الہدہ ہوتی ہے پرائیمری سیپریٹ سیکنڈری سیپریٹ ان کا آپس میں رابطہ نہیں ہوتا کنیکشن نہیں ہوتا ابھی دیکھئے یہ سیکنڈری کے ساتھ سیکنڈری کے ساتھ ملٹی میٹر ہمارا اوپن ہے سیکنڈری کے دوسری اینڈ پہ اس کو دونوں سائٹ سے چیک کرنے تو اس کی ریزسٹنس کانٹینیوٹی نہیں آنی چاہیے یہاں پر آئے گی پرائیمری میں اور سیکنڈری میں بھی آئے گی سیکنڈری میں بھی آ رہی ہے لیکن ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور یہاں پر اس کو ہم گراؤنڈ نہیں کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس کو آپ اس طریقے سے حل کریں گے اگر آپ نے اس لئے اس کو آئیسولیٹ کرنا ہے تو بہترین حل یہ ہے ایک ساکٹ لیں ٹرانسفارمر کی آؤٹپٹ صرف اس ایک ساکٹ میں دیں اور وہاں پر آپ یہ اپنی سکوپ کنیکٹ کر دیں یہ بیسٹ سلیوشن ہے اس کے لیے آپ بے فکر ہو کے اس طرح کا ٹوپین پلاگ لگا لیں لیکن گراؤنڈ یوز نہ کریں دو تاریں ٹرانسفارمر سے اٹھائیں ٹرانسفارمر سے اٹھا کر ایک ساکٹ میں دیں اور اس کے اندر ہماری آسیولی سکوپ کے کنیکٹر کو لگا دیں تو یہ ہمارا بہترین سلیوشن ہوتا ہے جب آپ نے آئیسولیٹڈ سرکٹ پہ ورک کرنا ہو تو اس وقت آپ گراؤنڈ اپلائی کر سکتے ہیں اس وقت اس میں لگا لیں لیکن جب آپ نے ان آئیسولیٹڈ سرکٹ پہ کام کرنا ہے اے سی ای بورڈ پہ ہیں ڈیفرنٹ چیزیں جو بھی ہیں تو اس کے لیے آپ وہ دو پین ساکٹ کو پاور اپ کریں آسیولوسکوپ وہاں پر کنیکٹ کر لیں دو پین ساکٹ پہ سپلائی دیں وہاں پر اپنا یہ کنیکٹر لگائیں اور بڑی مزے سے آسیولوسکوپ کو استعمال کریں لیکن اگر ہم ایک اور بھی طریقہ ہے اس ساکٹ کے اندر آپ نے گراؤنڈ نہیں دیا لیکن اس کے اندر اس کا گراؤنڈ پوائنٹ ہے اور اگر آپ اس وقت یہ مختلف چیزیں کنیکٹ کریں گے تو جیسے ہی آپ آئیسولیٹڈ سرکٹ پہ لگائیں گے جو لائیو سرکٹ ہے ہمارے تو لائیو سرکٹ کو جیسے ہی کنیکٹ کریں گے تو یہ فیز جو ہے ہمارا باقی سارے سرکٹ کی چیسیز میں آ جائے گا باقی چیزوں کی چیسیز میں آ جائے گا تو کسی بھی چیز کو کوئی انسان ہاتھ لگائے گا وہ فوراں سے شاک لگے گا یا باقی چیزوں کو آپ نے چیسیز کو گراؤنڈ کیا ہوا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو کنیکٹ کریں گے دھماکہ کریں گے یہ ہماری سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت بڑا ایک رسک ہوتا ہے اس کے بعد ایک تیسرا حل ہوتا ہے کہ دو وائر پاور کیبل استعمال کر لیں یہ بھی ایک دیسی جو گارڈ ہے ریکمینڈڈ نہیں ہے لیکن آپ اس کی اگر یہ والی جو پاور کیبل ہے اس کا یہ گراؤنڈ پین ریموف کر دیں یا صرف دو پین وائر جو ہے دو پین کیبل یوز کر لیں تو بھی ہمارا کام ٹھیک ہو جائے گا ابھی آپ ٹرانسفارمر کون سا یوز کریں گے آپ ون ٹو ون ریشو والا سو وارٹ دو سو وارٹ تین سو وارٹ کے یہ عام بازار میں مل جاتے ہیں یہ آپ خود سے بھی ری وائنڈ کرو آپ خود سے بھی وائنڈنگ کروا سکتے ہیں کہ جی دو سو بیس انپٹ دو سو بیس آؤپٹ سو وارٹ دو سو وارٹ میں کوئی بھی ٹرانسفارمر والے ہو کہا کہ آپ پانچ سو وارٹ کا بنوانے چھوٹا سا اتنا سا ٹرانسفارمر بنے گا بہتری اس سرکٹ کو بھی آئیسولیٹ کر سکتے ہیں اس سرکٹ کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے لیکن ضرورت کیا پڑے گی آپ کو ہو سکتا ہے پانچ کیویے دس کیویے کا بڑا ٹرانسفارمر لگانا پڑے گا کیونکہ اگر اس کے اندر شارٹ سرکٹ ہے چھوٹے ٹرانسفارمر کی تو سپلائی بیٹھ جائے گی آپ فالٹ نہیں پکڑ پائیں گے فالٹ پکڑنے کے لیے آپ کو زیادہ کرانٹ کا سورس چاہیے اس وقت ہمیں کیا ہوگا کہ بڑے ٹرانسفارمر کی ضرورت پڑے گی تو پھر آسان سادہ سا سستہ سا حال یہ ہے کہ ایک آئیسولیشن ٹرانسفارمر اس کے لیے یوز کر لیں اور جو اس سے بھی سستہ حال ہے پھر اس کی دو پین وائل کو یوز کر لیں لیکن یہ کوئی اتنا اچھا حال نہیں ہے سیفٹی یہ ہے کہ آپ آئیسولیشن ٹرانسفارمر یوز کیجئے ٹو ٹو آل ریشو کا یوز کر رہا ہوں دو سو بیس دے رہا ہوں ایک سو داس فالٹ لے رہا ہوں تو یہ ہمارے آسلسکوپ کے کام کر رہی ہے جب مجھے ضرورت ہوتی ہے میں اپنے ان سرکٹ کو بھی سپلائی دے دیتا ہوں ایک اور بھی ٹرانسفارمر ہوتا ہے دو سو بیس دیتے ہیں ایک سو داس ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہ سٹیبلائزر کے اندر ہوتے ہیں تو ان میں سنٹر ٹیپنگ ہوتی ہے یہ نہیں یوز کرنا کیونکہ اس میں آئیسولیشن نہیں ہے ایک ہی وائنڈنگ ہے وائنڈنگ کا ایک سیرہ دو سو بیس کے لیے اور سنٹر سے ایک سو داس فالٹ ٹکالے ہیں تو یہ یوز نہیں کریں گے ہم آپ وان ٹو وان ریشو والا یا ٹو ٹو وان ریشو والا یعنی دو سو بیس انپٹ دو سو بیس اوٹ پٹ یہ یوز کر لیں یا دو سو بیس ان ایک سو بیس اوٹ لیکن آئیسولیشن آپ ٹیسٹ کریں گے جیسے میں نے یہ بتایا آپ ایک اور سیفٹی جو بھی میں نے بات کی تھی کہ جب آپ اس کو کنیکٹ کریں گے لو سائیڈ کو تو لو سائیڈ ہماری چیسیز کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ اگر آپ سی آر او یوز کر رہے ہیں کیتھوڈرسکوپ یوز کر رہے ہیں یا جس کی میٹل چیسی ہے یہ پلاسٹک بارڈی میں اگر میٹل چیسیز کے اندر ہوگی اگر آپ اس کو اس وقت استعمال کریں گے تو اس کی چیسیز میں بھی والٹے جائیں گے ایک تو یہ ہے کہ اس اسیلسکوپ کو آپ کسی انسولیٹک پیڈ کے اوپر رکھ لیں فائبر شیٹ ہے اس طرح نیوٹرل شیٹ ہے یا اس کو لکڑ کے اوپر رکھیں گے اگر آپ کے پاس میٹل چیسیز والی ہے کہ وہ کسی چیز کے ساتھ اور کے ساتھ ٹچ نہ ہو اور جب آپ نے ایک دفعہ سیٹنگ کر لی تو پھر اس کی بارڈی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کہ اس کی چیسیز میں کرانٹ آئے گا کیونکہ یہ چیسیز کے ساتھ کنیکٹ ہے اور اگر آپ نے یہ پلاسٹک بارڈی یوز کر رہے ہیں تو ان بٹنز کو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کی یہ چیسیز کو ٹچ کریں گے تو اس وقت کیا ہوگا کہ ہمیں شاک لگے گا جھٹکا لگنے کا خطرہ ہوگا اسی طرح ہی کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ لو سائیڈ اور یہ لو سائیڈ یہ بھی آپس میں ایک دفعہ کا ٹچ ہے اگر ہم اس کو بھی ٹچ کریں گے تو ہمیں وہی لائن وولٹی ڈائیوڈ سے گزر کے ہماری بارڈی میں آئیں گے تو ہمیں یہ ساری جو سیفٹیز ہیں ان کو سامنے رکھنا ہوگا اس طریقے سے آپ اپنی آسولیسکوپ کو ریڈی کر سکتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے تو اس کو جلنے سے بچانے کے لیے آپ نے جو سب سے بہترین حل ہے سیف ہے وہ آئیسولیشن ٹرانسفارمر یوز کی گئے یہ میرے پاس ہینٹیک کی ہے اگر ہم اس کا اچھا مادل لے لیں گے ہو سکتا ہے میں دو لاکھ کی آسولیسکوپ لے لوں تو اس کے لیے بہتر ہے میں دو ہزار کا ٹرانسفارمر بھی ساتھ یوز کر لوں وہ زیادہ بہتر ہے کے بجائے اس کے کہ میں چھوٹی گلتی کر کے تو یہ اتنی بڑی آسولیسکوپ کو ڈیمیج کر لوں جب آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے اس لائیو سرکٹ کو اس وقت آپ ان کانٹرولز کو تو ٹچ کر سکتے ہیں لیکن میٹالک پارٹس کو آپ ٹچ نہیں کریں گے اس وقت اگر آپ نے یو ایس بی لگانی ہے تو اگر آپ کے پاس یہ میٹالک یو ایس بی ہے تو یہ بھی آپ نہیں لگائیں گے یہاں پر اگر آپ آسولیسکوپ یہاں پر اگر آپ آسولیسکوپ کے ساتھ یو ایس بی کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ یہ لگائیں گے تو یہ بھی ہمارے لئے خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں بھی اس وقت کرانٹ آئے گا آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کور لگا سکتے ہیں کوئی بھی کور یا کوئی ایسی چیز بنا لیں ہیٹ شرنگ ٹیوب کا پیس اس کے اوپر چڑھا دیں جب آپ نے سگنل ٹیسٹ کرنا ہے تو جو ہمارے آپ کے ناٹ یوز کنیکٹر ہیں ان کے اوپر کور کر دیجئے تاکہ خطرے کا یا غلطی کا امکان کم سے کمر ہے انشاءاللہ ہمیں ویڈیوز کو جاری رکھیں گے میں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً اس پہ جو آپ کے کام میں آسانی بیدا کرنے والی چیزیں ہیں میں شیئر کرتا رہوں گا ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کیجئے کوئی سوال ہو تو کومنٹ میں لکھئے اگر آپ کے پاس کوئی اس سے بہتر مشورہ ہو اگر آپ کے پاس کوئی اچھی رائے ہو یا آپ کا اپنا تجربہ کہ اچھا ایسے نہیں ایسے کر لیں تو کومنٹ میں لکھئے میں آپ کی رائے کا انتظار کروں گا ویڈیو کیسی لگی ہے لازمی کومنٹ میں لکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے اپنی حفاظت میں رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ